الانبیائی وعلا محلی تبہ باللہ تبہ دیکھ جب تبہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک سنت کی محفل نکال کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیر عطا برمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک اور پاکستہ مجلس کے حاضری کو قبول فرمائیں اب جو یہ پانچ منٹ کا افر ہے پانچ منٹ کے وقت میں چونکہ جو ہے ہمارے ایک نصیحت کی بات آپ کو بولوں گا ایک نصیحت کی بات کیونکہ نکال کی مجلس میں ہم آئے ہیں تو اچھا ہے کہ ایک نصیحت کی بات آپ سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ علیہ وسلم بین نیات یعنی تمہارے تمام آمان یعنی تمہارے تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان جو کچھ عمل کرے انسان جو کچھ کام کرے اس کام کا بدلہ اس کی نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے ادا کرتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ نیت ہماری اچھی نیت ہے اگر ہم کھانا بھی کھاتے ہیں کھاتے وقت ہماری نیت یہ ہو کہ اسی جو طاقت مجھے ہے اس طاقت کی ذریعے سے جو ہے میں اچھے کام کروں کسی کا بھلا کروں کسی کے ساتھ اچھا صلوق کروں کسی کی مدد کروں اس خیال کے ساتھ اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہم اپنے بیٹ کے لئے کھا رہے ہیں لیکن اس کھانے پر اللہ تعالیٰ نے سواب عطا فرماتا ہے ہمارا کھانا کھانا بھی اس وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر ہماری نیت درست ہو تو اس لیے حضرت صاحب نے برماتے ہیں نیت من خیر منعاملی یعنی ایمان والے کا نیت کرنا اس کے عمل کرنے سے اس کے کام کرنے سے بہتر ہے یعنی کام کرنے میں ہو سکتا ہے اس میں ریاہ کریں دکھاوا آیا ایسا ہو سکتا ہے لیکن نیت میں ریاہ کریں کیونکہ آپ نیت کا مطلب ہیں ارادہ کریں خیال کریں یعنی انسان کا خیال پاپ ہونا چاہیے ایک دو خیروف تھے ایک جوہے ندی کے ایک طرف رہتے تھے دوسرے جوہے ندی کے دوسری طرف رہتے تھے جیسا کنال ہے آپ کے پاس یہاں ایک ادھر کنال کی ایک بزرواز رہتی تھا بڑی ندی تھی بیچ میں ایک زمانے کے بعد جو جو ایک سیڑ میں تھے وہ حضروب جوہے ایک طرف جو تھے وہ جوہے اپنے موریس کو کھانا دیتے ہیں کھانا دے کر کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے جوہے پھلان جگے پر ندی کے اس پار جوہے اللہ والا ہے اسے کھانا دے کر آؤ وہ کھانا لے کر نکلتے ہیں جب ندی پر جاتے ہیں تو وہاں جانے کے لئے ٹوکرہ بھی نہیں تھا جہاز بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو وہاپس پلٹ کر آتے ہیں پھر آ کر کہتے ہیں کہ جو ہے آپ ندی کے پار جانے کے لئے کہہ لیکن وہاں جانے کے لئے راستہ نہیں ہے یعنی جہاز بھی نہیں ہے ٹوکرہ بھی نہیں ہے کچھ بھی سہولت نہیں ہے تو وہ مدرک کہتے ہیں جاؤ جا کر ندی سے بھولو کہ جو ہے میں اس کے پاس کے کھانا لے کر آ رہا ہوں جس نے زندگی میں شادی نہیں کیا جس نے شادی نہیں کیا میں اس کے پاس کے کھانا لے کر آ رہا ہوں لیٰذا تو مجھے راستہ دے دیں فوراں جا کر جب کہتا ہے تو جو ہے فوراں ندی کا راستہ کھل جاتا ہے ندی ادھر بھی ٹھلتی ادھر بھی ٹھلتی پیس میں راستہ بن جاتا ہے ندی جو پار ہو کے جائے گے ان کو کھانا دیتا ہوں کھانا کھاتے ہیں اللہ والے کھانا کھانے کے بعد مجھے پھر جب آپا پلٹ کے ندی کو آتا ہے ندی آنے کے بعد مجھے دیکھتا ہے پانی برابر جم لے رہا تھا پانی برابر ملا ہوگا یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے پھر پلٹ کے جاتا ہے جا کے عرص کرتا ہے کہ جو ہے میں جب وہاں سے آ رہا تھا مجھے راستہ مل رہا تھا لیکن آپ کی پانس یہاں جا رہا ہوں تک راستہ بند ہے اب میں کیا کروں تو جو ہے وہ بھجرک کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر تم ندی سے کہو کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس میں زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا یہ شخص جاتا ہے جا کر ندی سے کہتا ہے کہ ندی مجھے راستہ دیں میں اس اللہ والی کے پاس جا رہا ہوں جس میں زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا ہے سورا راستہ کھل جاتا ہے راستہ ظاہر ہوتا ہے وہ پار نکل جاتا ہے لیکن اس کے ذہن میں ایک بات آتی کہ جب ادھر سے جا رہا تھا تو جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کے شیخ نے کہا کہ وہ ولی نے کہا کہ میں اس کے پاس جا رہا ہوں جس نے شادی نہیں کیا جا کر بولنے کے بعد نظی راستہ بھی دے دیں یہ حیران ہوا کہ ان کے شادی بھی بچے بھی ہیں ان کے شادی بھی بھی اور بچے میں ہیں اب جھوٹ بات پہ تو نظی راستہ نہیں دے سکتی یہ حیران میں رہا کہ شادی بھی بچے بھی ہیں اور دوسری طرف ابھی زیادہ حیران نہیں تھی کیونکہ اس کے سامنے بھٹ کے کھانا کھائیتے ہیں کھانا کھائیتے ہیں لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ نظی رول میں اس کے پاس سیاروں جس نے کبھی کھانا نہیں کھائی زندگی میں راستہ نظی راستہ دے دیں یہ حیران ہوتا کہ جو ہے میرے سامنے کھانا کھائے ہیں اور نظی تو جھوٹ بات پہ تو اللہ راستہ کھولتا نہیں ہوتا نظی میں یہ کیا حیرت کی بات ہے تو جو ہے وہی سوچتے سوچتے جب پہنچتے ہیں اس بزرگ کے پاس اللہ والے کے پاس جب پہنچتے ہیں جہاں سے مکنے پہ تو نظر دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دن دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بزرگ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے تم کیا سوچ رہے ہیں وہ شخص رست کرتا ہے کہ نہیں آپ کے پاس میں جب جا رہا تھا رکھ نظی جو ہے کھول تھی راستہ نہیں تھا جہاز نہیں تھا کچھ نہیں تھا میں نے جب کہا کہ جو ہے ایسا ہے تو آپ نے کہا جا کر نظی سے کہو کہ میں جو ہے شادی نہیں جو اس میں کبھی شادی نہیں کہ اس کے پاس پہ رہا ہوں حالانکہ آپ کے شادی بھی ہوئے آپ کے بچے بھی ہیں اور وہ جو ہے کھانا کھائیں حالانکہ وہ بول ہوئے ہیں کہ میں اس کے پاس کیا رہا ہوں جس میں کھانا نہیں کہا حالانکہ وہ خود میرے سامنے کھانا کھائیں تو جو ہے وہ اللہ والے اشارت باتے ہیں کہ دیکھ میں نے جو کچھ کہا کہ جو ہے اس کے پاس جا کر کہا کہ میں اس کے پاس پیارا ہوں جس میں کبھی زندگی میں شادی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں میرے نفس کے واقع سے شادی نہیں کیا ہوں خدا کی رضا مندی کے واقع سے شادی کیا ہوں تاکہ شادی کر کے میں گناہوں سے بچ جاؤں میں شادی کر کے گناہوں سے بچ جاؤں خدا کی فرما برداری میں رہوں اس وقت میں نے میرے وقت شادی نہیں کیا بلکہ جو خدا کی فرما برداری کرنے کے وقت میں نے شادی کیا پھر برماتے ہیں کہ وہ جو کھانا کھائیں کبھی زندگی میں انہوں نے جو ہے اپنے آپ اپنے وقت میں کمزور رہا ہوں بھوگ لے گئے کبھی اس وقت سے اپنے وقت سے کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا بلکہ جب بھی خدا کا حکم ہوا ہے خدا کا حکم ہونے کے بعد عبادت ہی کے واقع سے انہوں نے کھانا کھایا ہے عبادت کے وقت سے انہوں نے اپنے وقت سے اپنی طاقت کے وقت سے اپنے پیٹ whose وقت سے انہوں نے کھانا ہے میں نے دیکھئے کھانا کھایا گیا لیکن نیت فرخ تھی شادی کی جئے لیکن نیت فرخ تھی کام تو جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہتا لیکن صرف ہمیں اپنے نیت کو بدلنا ہے اگر ہم اپنے نیت کو درست رکھتے ہیں تو ہمارا وہ کام سواب کے دائرے میں چلے ہمارا وہ معاملہ سواب پندر مشہور ہے یہیں پر ہم بات روٹ دیتے ہیں آپ جو بھی کام کرو نیت دلست رکھو نیت اچھی رکھتے ہیں اگر ہم بازار بھی جا رہے ہیں بازار سب سے بری جگہ بازار حدیثی پاس میں آتا ہے بازار سب سے بری جگہ کیونکہ شیطان وہاں زیادہ حملہ کرتا ہے شیطان سب زیادہ حملہ بازار تو بازار سب سے بری جگہ ہے حدیثی پاس میں آتا ہے لیکن اب بری جگہ ہے تو اب بیشنے والے جانا نہیں کیا وہاں پر اب بری جگہ ہے اگر بھولے تو چاہے خریدنے کے لئے جانا نہیں وہاں پر نہیں دلست رکھ بیشنے بھی جانا ہے خریدنے بھی جانا ہے لیکن سارا کا سارا دار و مدار ہماری نیت پر اگر ہم بازار جاتے وقت یہ نیت رکھیں کہ جو وہاں کمائی ہو اسے بھی بچوں کو پا لیں گے اسے بھی سہولت ہو جی اگر ہم کمائی کے نیت سے جا رہے ہیں برا ارادہ برا خیال ہمارے دماغ میں نہیں ہے تو ہمارا جانا وہ جگہ برا نہیں رہے گا ورنہ سے سب سے بری جگہ ہے تو جہاں بھار جا کیوں وہ ہے لیکن ایسی بات میں انسان کی نیت پر دار و مدار ہماری نیت اچھی ہونی چاہئے ہم اچھی نیت رکھیں ضرور بھی ضرور جو ہے ہمیں کامی عزیر نصیب ہوتی ہے انسان جیسی نیت کرتا ہے خدا اس کے ساتھ جو ایسی ہی فیصلے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نولہ تعالیٰ تعالیٰ ہم سبوں کو ضرور نیت رکھنے کی تو اسے بتا فرما سبحانہ ربی کرو بلعکتہ سبحانہ ربی کرو السلام علیم و سبین الحمدللہ اب خلوے میں کہا ہوا تمام عزیر خاموش کے ساتھ سمات کریں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا حمدًا عبده ورسوله فلی اللہ تعالی عنه وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رسيبا يا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تخاته ولا تموتن ولا تموتن الا معاتم مسلمون يا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع السادقين يا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فروزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن نكاط من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين صدق الله وصدق 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 الله وص موسیقی 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 والیومی عبت عزیز ویلتدر خیر وشلی وشلی من اللہ من اللہ سالة والبعث بعد الموت حق حق لا الہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن اللہ رسول کی حقوم کے مطابق شراہ شغیر کے موافق حضران جماعت روب روب ایل علیہ سین صاحب ابنے علی صاحب میں میری وقالت سے اور دو دو دواؤں کی گوائی سے جناب عجید صاحب ان کی دکھترے دکھترے نیک افسر جلساد بیغم کو جارہ ہزار جارہ ہزار پانک سوڑ دیا کاف ہونا بیشکلے جیور نکد مہر نکد مہر ایور مہر نانو نکد مہر نکد مہر نکد مہر نکد مہر دیا جا آپ نے اس جوجہ کو اپنی جوجیت میں اور اس کے نانو نکد مہر نکد مہر کبول کیا کبول کیا کبول کیا کبول کیا کبول کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح fruit الحمدللہ اللہم صلح علیہ وسلم اللہم صلح علیہ وسلم اللہم صلح علیہ وسلم اللہم صلح علیہ وسلم جوڑے کیوں اپنی زندگی میں خوشنیاں عطا فرما نیک صالح اولاد نصیب فرما الالالمین دولے کی روزی روزگار میں برکتیں نامتیں عطا فرما تنگی معاش تنگی روزگار دور فرما روزی روزگار میں خوش آدگیاں اور سہولتیں اور برکتیں عطا فرما الالالمین دونوں خاندانوں کے درمیان اتحاد اتفاق پیدا فرما حدو گرانوں میں مولا تبارکتل آپ کی محبت عطا فرما آپسی بیار وفد محبت عطا فرما مودت عطا فرما الالالمین نفس کی شرارتوں سے اس جوری کی حفاظت فرما سیطان کے مقر فرید سے حفاظت فرما حاصلین بدخواب حضروں ظالموں شریفوں بشمنوں سے ان کی حفاظت فرما الائی نے ان کی زندگی میں کامیت ہی عطا فرما الائی ہم تمام کے روزی روزگار میں برکتیں نامتیں عطا فرما ہم تمام کے معاملات کو آسان فرما ہم تمام کو پردے غیر سے رزق عطا فرما روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما سنگی دور فرما الائی ہم تمام کے حصول ان کے آفاد بلے اصحر سلات بلندہ تشاہتین سے حفاظت فرما حاصلین وردقاب نظروں ظالموں شریفوں دشمنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرما الائی ہم تمام حاضرین کی دعائیں از ذلہ اور ذلہ ہم کے حق میں قبول فرما اللہ ام ربنا تقبل منا انکا انتا السنو العلیم تبع لنا انکا انتا دباب رحیم رحمتك يا ارحمت رحیم بالفاتحہ بسم اللہ امانیرم رحمت اللہ امانیرم رحمت اللہ امانیرم رحمت اللہ امانیرم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم